اسلام ایکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آن میں آپ کو بی بی گلز فینسی فروکی سٹیچنگ سکھاؤں گی یہ میں نے فروکی کٹنگ کر لی ہے اس کے نیچے ہم لائننگ لگائیں گے اس کے ہم فرنٹ سیڈ پہلے تیار کریں گے پہلے ہم لائننگ کو نیچے رکھیں گے اور جو ہماری پیٹی کی فرنٹ سیڈ ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں گے ایسے سیدھی سیڈ ہم نے اندر کی طرف رکھنی ہے ایسے رکھیں ہم نے نیکے ساتھ ساتھ ہی سے سٹیچ کر لینا ہے اور نیکے اندر ہم نوچیس لگا لیں گے اور اسے ہم سیدھی سائیڈ کی طرف فولڈ کر لیں گے ایسے فولڈ کر کے ہم نے نیک کو پیر پیر کی سلائی لگانی ہے یہ مارا بکرم کے بغیر نیک تیار ہوگا ابھی تک آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکراب کر لیں لائک کریں بیل کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہیں اب ہم نے ایسے ساری لائننگ کو پیٹی کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اب ہم پیٹی کے بیکس ایڈ پر لائننگ لگائیں گے پہلے ہم نے اس کو درمیان میں سے کٹنگ کر لینا ہے ادھر ہم ایک زپ لگائیں گے اس طرف سے بھی ہم اس کو درمیان میں سے کٹنگ کر لیں گے اس طرف سے بھی ہم اس کو درمیان میں سے کٹنگ کر لیں اب ہم اس کا ایک پیس لیں گے اس کو ہم نے ایسے رکھنا ہے یہ دو ہمارا لائننگ کا پیس ہے اس کو اس کو پڑھا کے ہم ادھر سے سیدھی سلائے لگا لیں گے اب ہم اسے سیدھی سائیڈ کی طرف فولڈ کریں گے ایسے فولڈ کر کے اس کو ہم نے باہر کی طرف سے سٹیچ کر لینا ہے سیکھر چھر چھوں سیکھر چھوڑی پیاي pelu اب ہم سیم اسی طرح دوسری سائیڈ اس کے اوپر رکھ کے سٹچ کریں گے اس کو بھی ہم نے سیدھی سائیڈ کی طرف فولڈ کرنا ہے ایسے فولڈ کر کے اس کو ہم باہر کی طرف سے سٹچ کر لیں گے اب ہم اس کو ایسے رکھیں گے اس کے ساتھ ہم زیپ آٹیچ کریں گے زیپ کو ہم نے تھوڑا سا اوپر کی طرف چھوڑنا ہے تھوڑا سا ہم نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم درمیان میں رکھ کے آٹیچ کریں گے ایدھر ہم نے پیر پیر کی سلائی لگانی ہے اب ہم اس کو بھی سیم اسی کے برابر ہی آٹیچ کریں گے ایدھر سے بھی ہم نے اس کو پیر پیر کی سلائی لگانی ہے اب ہم اس کو نیچے سے سلائی لگائیں گے اور اس کا ہم بیک نیک تیار کریں گے یہ بیک نیک کے لیے میں نے ایسی گلائی میں جیسے مرا نیک ہے اسی گلائی میں یہ میں نے فیبرک پٹیاں کٹنگ کر لی ہیں اس کو ہم ایسے فولڈ کر لیں گے ایسے فولڈ کر کے اس کو ہم سٹیچ کریں گے ایدھر سے ہم سلائی کو پکا کر لیں گے اب ہم نے اسی طرح یہ دوسری پٹی اس کے ساتھ آٹیچ کرنی ہے اس کے اندر بھی ہم نوچز لگا لیں گے اور اس کو ہم الٹی سائیڈ کی طرف فولڈ کر کے اس کی ہم ترپائی کریں گے یہ دیکھیں بیک نیک کی ترپائی میں نے کر لی ہیں اب ہم اس کی شولڈر سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں زیپ ہماری لگی ہے اب ہم اس کے دونوں شولڈر سٹیچ کریں گے اس طرف سے بھی ہم اس کا شولڈر سٹیچ کر لیں گے یہ تقریباً نو دس سال کی بچی کی فروک ہے اب ہم اسے سیدھا کریں گے اور اس کے ہم سلیوز آٹیچ کر لیں گے اور اس کے ہم سائیڈ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے سلیوز آٹیچ کر لی ہیں اور اس کی میں نے سائیڈ سلائی بھی لگا لی ہیں اب ہم اس کی نیچے والی لیئر پارٹ بنائیں گے یہ میں نے نیٹ فیبرک کی لیئر پارٹ بنائی ہے اس کے ہم نے ڈبل پارٹ بنانی ہے تو میں نے اوپر والی پارٹ کی لینٹھ لی ہے 14 انچ اور جو ہمارا نیچے والا پارٹ ہے اس کی لینٹھ میں نے لی ہے 21 انچ اس کے اوپر ہم پٹیاں اٹیج کریں گے اس کو کھول کے ہم ایسے رکھیں گے اولٹی سیڈ ہم نے اس کی اوپر کی طرف رکھنی ہے ایسے رکھیں اس کے اوپر ہم نے پیٹی کے ساتھ کی یہ پٹیاں بنائی ہے اس کی وید میں نے لی ہے 3 انچ اس کو ہم اس کے نیچے لگائیں گے یہ پٹی کے لینٹھ ہماری چھوٹی ہے تو اس کو ہم جوائن لگا لیں گے اب ہم یہ پٹی کو اس کے اوپر رکھیں گے ایسے رکھیں اس کو ہم سٹس کر لیں گے ادھر سے ہم ایکسرہ پٹی کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کو ہم اوپر کی طرف فول کریں گے سیدھی سائیڈ کی طرف ایسے فول کر کے اس کو بھی ہم کناری کی سلائی لگائیں گے یہ پٹی ہماری 2 انچ کی تیار آئے گی ایسے ہم نے تھوڑے تھوڑے فیبریک کو اندر کی طرف فول کرتے جانا ہے اور اس کو ہم نے کناری کی سلائی لگا لینی ہے یہ میں نے دیکھیں دونوں سائیڈ کے اوپر یہ پٹی ہاں ٹیچ کر لی ہے اب ہم نے اس کے جو اوپر والی سائیڈ ہے آگے پیچھے دونوں سائیڈ کو ہم نے ایسے جوڑ کے سٹس کرنا ہے یہ پٹیوں کو ہم برابر کریں گے اور اس کی ہم دونوں سائیڈوں سے اس کو سٹس کر لیں گے اب ہم اس طرف سے بھی اسے سٹس کر لیں گے اس کو ہم نے دونوں سائیڈوں سے ایسے بند کر لینا ہے اب ہم اس کو کھول کے رکھیں گے یہ در سے ہم جو ایکسر فیبری کے اتال لیں گے اور اس کو ہم نے بڑی سلائی کر کے ایک اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے ایسے ہم نے سلائی کا بڑا بخا کر کے اس کو ہم نے سلائی لگا لینی ہے سیم اسی طرح ہم نے دوسرے پارٹ کے اوپر بھی ایسے ہی اٹیج کر کے دونوں طرف سے اسے بڑا بخا کر کے سلائی لگانی ہے اب ہم اس کا تھریڈ کھینچ لیں گے اور اس کے ہم چونٹس ڈالیں گے چونٹس ڈالنے جو ہم نے دونوں طرف سے ایک برابر کے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں میں نے دونوں طرف سے اس کے چونٹس برابر کر لیا ہے اور اس کی دونوں سائیڈوں کو میں نے ایسے چونٹس ڈال کے اس کو ایک دوسری کے اندر ایسے رکھا ہے چھوٹی سیڈ میں نے اوپر کی طرف رکھی ہے جو ہماری بڑی سیڈ ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف رکھی ہے اب ہم اس کو الٹا رکھیں گے اور جو ہماری اوپر ہماری پیٹی ہے اس کو ہم اس کے اندر رکھیں گے اس کو ہم نے سیدھا ہی رکھنا ہے ایسے رکھیں جو ہماری سلائیاں ہیں سائیڈ کی اس کو اور جو ہماری پیٹی کی سلائی ہے ان کو ہم برابر کریں گے ایسے برابر کر کے اسے ہم سٹیج کر لیں گے بعد میں ہم اس کی لائننگ لگائیں گے پہلے ہم نے اس کو سٹیج کرنا ہے اس کے چنر سے ہم برابر کرتے جائیں گے اور اس کو ہم سٹیج کر لیں گے دونوں طرف سے ہم اس کی سلائیاں ایک برابر کی رکھیں گے موسیقی یہ دیکھیں میں نے اس کی اوپر والی لیئر پارٹ لگا لی ہے اب ہم اس کے نیچے لائننگ لگائیں گے پہلے ہم فروگ کے نیچے لگانے والی کین کین تیار کریں گے اس کی ورد میں نے کافی لمبی لی ہے جتنی ہماری اوپر والی لیئر پارٹ ہے اس سے برابر ہی لی ہے اور اس کی لیندھ میں نے لی ہے فورٹین انچ اس کے اوپر ہم نے ایسے پلیٹیں ڈال لینی ہے دونوں طرف سے ہم نے سیم ایک برابر کی ایسے پلیٹیں ڈال لینی ہے اس کے ساتھ ہماری فروگ کا اچھا پھیلا ہوا آئے گا ایسے ہم اس کے اوپر پلیٹیں ڈال لیں گے یہ دوسری سائٹ کے اوپر بھی میں نے پلیٹیں ڈال لی تھی اب ہم اس کو بھی سیم اسی طرح سائڈوں سے سٹیچ کر لیں گے ادھر سے ہم ایک سا کین کین اتار لیں گے یہ میں نے فروگ کے نیچے لائننگ لگا لی تھی اب ہم اس کے نیچے کین کین لگائیں گے فروگ کو ہم نے سیم اسی طرح کین کین کے اندر رکھنا ہے اور اس کو ہم نے جو پہلے سلائی لگائی تھی اس سلائی کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے کین کین کی ہم بعد میں نیچے سے فولڈنگ کر لیں گے ایسے ہم ساری کین کین اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں بالکل ریڈی میٹ کی طرح میری فروگ سلکے ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ سپکس میں ضرور بتائیں میری چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ